اعلیٰ حضر کے شاگت جی فیلڈنگ میں تھوڑی سی میں تو پہلی کہہ رہا تھا مجھے تو کھلاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے افریدی ابھی چل بھی رہے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے ہیں ریٹائر ہو گئے اچھا تو اور کون سا تھا شویب ملک شویب اختر سپیڈ اختر نام رکھا ہوا تھا لوگوں نے اس کا تو وہ جنب آج کل اصل میں اس کی کمر میں پین تھا اصل میں یہ تھا فلان اڈیم چھوڑو یار گیند اور بلے کا ڈنڈے سے گیند اٹھا کے باہر پھیک دی نکل گئی ٹھیک ہے نہیں نکلی تو ہار گئے کیا ہو گیا اس میں اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کر رہے ہو اتنا کیوں عزت زلط کا میار سمجھ رہے ہو بھائی کرکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے گیند اٹھا کے لائے گا وہ تین ڈنڈے کھڑے ہوئے ہیں اس کا دل چاہے گا ان تین ڈنڈوں کے اندر میں گین جائے اور سامنے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوئے وہ کہے گا نہیں گیند کو اٹھا کے کہاں پھیکوں تو کبھی پھیک دیتا ہے کبھی نہیں پھیکتا پھیک گیا تو ہاں 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 تھوڑا تھا اللہ اللہ ہو گیا نہیں پھیک گا تو چلو کوئی بات نہیں آرہا ختم لیکن ایسا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں انڈیا پاکستان پہ کوئی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا اس کے لئے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی اتنی دلچسپی مسجود ملائکہ ہے انسان کو دنیا میں لانے کے لئے انتظام کیا گیا ہے یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوا پوری کائنات انسان کے لئے سجائی گئی ہے پوری کائنات انسان کے لئے بنائی گئی ہے پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں اللہ نے کہا اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرٹی کے چھکوں پر کیسا دو دو فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم اور چھکوں پر جناب ایسے ان کے جذبات کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کوئی بےوش ہو رہا ہے کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے کسی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سردہ کر آیا ہے تُو نے اس سے زیادہ محذب تو ہم ہیں نسبحو بحمدکا ونقدس لکھ جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری ہم دو سنہ کرتے ہیں اس کو بنا دیا تُو نے مسجودِ ملائکہ اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے اس لئے اللہ نے کہا اعلموا ما لا تعلمون میں جانتا ہوں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا مطلب اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے تو اس لئے میرے بھائی سارا دن انہیں فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے گا ٹائم ملے گا آپ کو انہوں نے کیا کہا ہے ہم کیوں دنیا میں آئے کیوں پیدا ہوئے ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا ان سوالات کی تیاری کے لئے ٹائم نہیں ہے سننے کے لئے ٹائم نہیں ہے تو تیاری کے لئے کہاں سے ٹائم ہوگا یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شو بیس کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لئے فلم انڈسٹری کو لات مار دی اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے بڑی بڑی قربانیاں ہیں آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں جو ان سے تعلق ہیں ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کیے جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لئے خیرہ سعید انور کو دیکھو کھلاڑی تھا نا بہت بڑا ایسی توبہ کیے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلئیر کے طور پر بولتے کیوں نہیں اور بھی بہت سو نے توبہ کی مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں چلو اچھا ہے اللہ ان کی مغفرت کرے کوئی کتاہی ہے تو اللہ معاف کرے کچھ تو آئے لیکن سعید انور جو ہے نا کھلاڑی انہوں نے پلٹا کیسا کھایا ہے بولو بھائی توبہ کیے تو بس سب کچھ آج ہمارے کسی نوجوان کو گیند اور بلہ پکڑا دو وہ اس امید پر کھلنا شروع کر دیتا ہے شاید میں بھی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ بن جاؤں نیشنل اپنی قومی ٹیم کا حصہ بن جاؤں ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے وہ ٹیم میں سامل ہونے کی کوشش کی اس نوجوان نے بہت محنت کی فوٹبالر تھا وہ چاہتا تھا میں اوپر سطح پر جاؤں کئی سال اس نے فوٹبال میں لگائے ایکسے سائز اور اتنا بہترین فوٹبالر بن گیا تھا مگر اس کی سیلیکشن نہیں ہو سکی تو مینٹلی کیا ہو گیا سیٹنگ آؤٹ تو اس سے کوئی بولے کہ بھائی تم تو کرکٹ کی زیادہ ہمارے ہام ملک میں ویلیو ہے فوٹبال سے اس سے کوئی پوچھے کہ تم تو فوٹبال میں جا رہے تھے نہیں جا سکے تمہارا مینٹل تمہاری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہم ایسے کھلاریوں کو بھی جانتے ہیں جو اوپر تک پہنچ چکے تھے مگر انہیں چھوڑ دیا بالکل تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا سارا دن تی وی کے آگے کرکٹ کے میچ اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو بتا نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہمارے کرکٹ دیکھنے سے میرے بیان ہوا تو اس پر ایسے ہی کمنٹس آئی تھے لوگوں کے کہ مولویوں کو بتا نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہے ہیں ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کیا رہے ہیں اس میں کون سا ناجائز ہے ٹائم ویسٹ ہو رہے ہیں آپ کا بہت زیادہ کوئی ویجن بناو کوئی مقصد بناو اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو ہم نے یہ ہدف ہے یہاں تک پہنچنا ہے اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لا تو مارا دو اس میں ڈرامے فلم میں رکاوٹ بن رہا ہے ہٹا دو اس کو راستے سے